بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے بیکٹیریا اور کائنات کے مطلق ویڈیو لائے ہیں آپ ان کے مطلق حیرہ تنگیز معلومات جان کر حیران ہوں گے اگر آپ یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لید مارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سائنسی شواہد کے مطابق قرآن عرص پر زندگی کے ابتداء تقریبا 4.2 ملین سال پہلے ایک سادہ سائل رکھنے والے پروکر یوٹے یعنی کے بیکٹیریا سے ہوئی اور یونک قرآن عرص پر جانداروں کی ارتقاء کے عمل کا آغاز ہوا اور پھر ایک طویل ارتقائی عمل یعنی 4.2 ملین سال کی مصافت کے بعد آج دنیا میں تقریبا 10 سے 14 ملین اقسام کے جاندار موجود ہیں جن میں سادہ سائل رکھنے والے بیکٹیریا سے لے کر پہچیدہ سائل رکھنے والے یوکر اٹھے یعنی مثلا مختلف انواء اقسام کے پودے اشرات الارض سمندروں میں ہیں تیرتی آبی حیار آسمانوں پر اڑتے ہوئے پریندوں سے لے کر زمین پر چلنے والے چوپائے اور بالاخر انسان بھی شامل ہیں سائنسی شواہد کے مطابق ارتقاء کے اس عمل کے دوران تقریبا 99 فیصد جاندار مکمل طور پر ناپید ہو چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بیکٹیریا جن سے پر عرض پر زندگی کی ابتدا ہوئی آج بھی مضبوط ترین سلائطوں کے ساتھ سخت ترین محول میں بھی موجود ہیں پر عرض پر جانے والے جگہوں میں شاید ہی ایسی کوئی جگہ ہو جہاں بیکٹیریا کی موجودگی ممکن نہ ہو بیکٹیریا سمندری سطح سے لے کر سمندروں کی طہوں میں موجود گاروں ہائیورو تھرمل وینٹ میں موجود ہوتے ہیں ایسے بیکٹیریا کو عام طور پر ایکسٹریموں فائل کہا جاتا ہے یہ بیکٹیریا اپنی نمو یعنی گروت کو جاری رکھنے کے لیے سخت ترین محول چاہے وہ سرد ہو یا گرم تضابی ہو یا نمکیا زدہ خود کو اس محول کے مطابق تیار کر لیتے ہیں لہذا چاہے انٹارکٹیکہ جیسے برفانی سمندر ہوں یا سمندری آتش فشان یا تضابی جیلے ہوں یہ تمام سخت ترین مقامات بھی بیکٹیریا کے دوسرے ماں کو روگنے سے کاثر ہیں یہ سمندر میں رہنے والے بیکٹیریا ایک طرف جو سمندری آیاتیات میں بماریاں پھلانے کا باعث بنتے ہیں مگر ساتھ ہی ان میں کئی بیکٹیریا سمندری جانداروں اور انسانوں کے لیے خاصے مفید ہیں مثلا فائیبڈیو فسچیری نامی بیکٹیریا جو کہ سمندری جانداروں کے جسم پر موجود ہوتا ہے ایک خاص قسم کا انزائنگ لوسی فریس بناتا ہے جو کہ اندیرے میں جگنوں کی طرح روشنی پیدا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بیکٹیریا کو فائیولومیسن بیکٹیریا بیکٹیریا بھی کہا جاتا ہے بیکٹیریا کے اس انزائم کو کاسمیٹکس سنت میں چھرے کو چمکدار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ دیگر دوسرے بیکٹیریا اور ان کے انزائم کو تمائیوں کی تیاری اور گینیاتی ریسرچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سائنسی مشاہدات کے مطابق اور آرز پر موجود سخت سے سخت محول بھی بیکٹیریا اپنی نموں کو جانی رکھتے ہیں یہاں تک کہ گزائی قلت کے دوران بیکٹیریا خود کو سپورٹ تبدیل کر لیتے ہیں اور موفق حالات میں اپنی نموں پھر سے شروع کر دیتے ہیں سمندر کی طرح سطح زمین پر بھی چاہے رگستان کی گرم ترین ریت ہو پاڑوں کی بلانت ترین چھوٹیاں سیاہ چل جیسی تھنڈی ترین پاڑیاں زمین سے پھٹنے والا آتش فشاں ہو لہلاتِ باغ کھیتھوں ان سبھی جگہوں پر بیکٹیریا بلا شبہ اپنے محولیاتی نظام کے توازن کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور آج کل نہ صرف مائرین کے خرد حیاتیات بلکہ دیگر شوقوں کے سائنسدان بھی ان سخت ترین محول میں نموں پانے والے بیکٹیریا کی خصوصیات سے مستفیض ہو رہے ہیں مثلا متعدد قسم کے بیکٹیریا کو کیمیکل انڈسٹریز سے خارج کھونے والے مظہر صحت کمیائی مادوں کے زیریلے اثرات کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ متعدد بیکٹیریا کے خارج کردہ انزائم کو انڈسٹریز میں مظہر صحت کمیائی اضاء کی جگہ پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ کئی بیکٹیریا کے انزائم کو آلہ قسم کے ٹرجنٹ کی تیاری سینٹیٹک فائبرز کی تیاری اور سینٹی سائیڈز وغیرہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہی نہیں بلکہ کئی اقسام کے بیکٹیریا انتھونل یعنی وائیو فیل بھی تیار کرتے ہیں اور اس طرح بیکٹیریا کا کردار گرین بائیو ٹیکنالوجی میں سب سے اہم ہے دیگر شعبوں کے طرح ازرات میں بھی بیکٹیریا کا کردار بہت اہم ہے یوں تو ماہرین اب تک پودوں میں بیماری پیدا کرنے والے کئی بیکٹیریا دریافت کر چکے ہیں مگر ساتھ ہی بیکٹیریا کی کئی ایسی اقسام بھی دریافت کر چکے ہیں جو کہ نہ صرف پودوں کے لیے کئی خاص قسم کی گزا تیار کرتے ہیں بلکہ مٹی میں موجود پیچیدہ گزائی اجزاء کو سادہ گزائی اجزاء میں تبدیل کر کے پودوں کو گزا فرام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پودوں کو کئی قسم کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اسم کے بیکٹیریا کو پی جی پی آر یعنی پلانٹ گروت پروموٹنگ رائزو بیکٹیریا کہا جاتا ہے بیسیلس تھرنگی انسس نامی بیکٹیریا جو کہ ایک خاص قسم کا زہر ٹاکشن پیدا کرتا ہے جو کہ پودوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکڑوں کو مارنے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اب بیکٹیریا کی اس ٹاکشن کی گینی کو کئی پودوں مثلا مکئی آلو روئی اور تباکو کے گینوں میں گلوب کر دیا جاتا ہے اور یوں یہ جنیٹیکل انڈینیٹ پلانٹ خود کو کیڑے مکڑوں کے عملے سے محفوظ رکھتے ہیں اور یوں کسان کو کیمیائی مادوں سے پاپ اور سیر منفصل حاصل ہوتی ہے زہرات کے علاوہ کئی ایک سام کے بیکٹیریا جن میں لیکٹو کوکس، لیکٹو بیسیلس اینڈ سٹرپٹو کوکس سیرفیس ہیں بیکٹیریا نہ سرکورہ بارس پر موجود سمندر ہوا اور سطح ازمین پر موجود ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کا پی براہ راست بیکٹیریا سے ایک بڑا گہرہ تعلق ہے جہاں ایک طرف بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں جن میں ٹی بی، ٹائ فائٹ تاؤن، پیزہ گردن توڑ دخار اور تشنج سے لے کر آنتوں میں نہ صرف حلسر بلکہ آنتوں کے مول ایک طریق کینسر کا بھی سبب بنتے ہیں وہیں یہ جراسیم کئی طرح کی ویکسین تیار کرنے میں اہم کدار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی اقسام کے بیکٹیریا ایسے خاص میٹابولائٹس بھی خارج کرتے ہیں جن کو کئی بیماریوں یعنی انفیکشنز میں انٹی بائیوٹکس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مثلا سٹریپٹومایسز نامی ایک بیکٹیریا اہم انٹی بائیوٹکس بناتا ہے جو کہ کئی اقسام کے بیکٹیریا انفیکشن کے خلاف انتائی محسن دعا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں بیکٹیریا کے پیدا کردہ میٹابولائٹس جو سرکان کے خلاف استعمال کرنے کے لئے تجربات کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں سائنسی تجربات جاری ہیں اسی طرح ایکولی نامی بیکٹیریا کو زیابتس کے مریضوں کے لئے انسولین بنانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ تمام انسولین کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے بیکٹیریا انسانی جسم کے کئی ازاق خصوصاً جلد، مو، ناک، کان، میدے کی نالی میں غیر موضوع بیکٹیریا یعنی نارمل فلور کے طور پر موجود ہوتے ہیں یہ نارمل فلور انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے جسم کے مختلف عصوں میں ریاش پذیر ہونا شروع کر دیتے ہیں اور ایک طرح سے جسم کی قوت مدافت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں مثلاً یہ نارمل فلور اپنے جگہ کسی بھی بیرونی اور خطرناک جرسیم کو دینے سے گریز کرتے ہیں اور ان بیرونی بیکٹیریا کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یوں انسانی جسم بغیر اسی دوا کے خطرناک بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے سائنسی شواہد کے مطابق انسانی میدے میں موجود بیکٹیریا دماغی نشنما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جبکہ ان نارمل فلورا کے تبادل میں بگاڑ انسان میں سٹریس بیچینی اور ڈپریشن کو بڑھاتا ہے انسانی جسم میں موجود نارمل فلورا ہوں یا بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا دونوں ہی کا استعمال فرانزک سائنس میں بہت اہم ہے پچھلے چند بارس میں فرانزک سائنس دانوں نے جائے وقوع پر بیکٹیریا کی موجودگی سے ناصر مقتول کی وجہ موت جرم کا وقت اور جگہ کا بخوبی اندازہ لگا کر بیکٹیریا کو فرانزک ٹول یعنی جرم جاننے کے آلے کے طور پر کسی بھی سخت ترین محول میں رہنے والے بیکٹیریا عام محول میں رہنے والے بیکٹیریا کے مقابلے میں تیزی سے ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں جہاں اس عمر کو بھی گتلایا نہیں جا سکتا کہ باوجود جدید ترین ٹیکنالوجی کے آج بھی دنیا بارک سائنس دان اپنے برپور کوششوں کے باوجود قرآن عرض پر موجود صرف ایک فیصد بیکٹیریا کا مطلق معلومات حاصل کر سکے ہیں بیکٹیریا یا صرف قرآن عرض پر ہی موجود نہیں بلکہ گزشتہ چند سالوں سے خلائی سہنستانوں نے بھی خلائے میں تقریباً پچپن قسم کے بیکٹیریا کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے حال ہی میں ناسا کے سہنستانوں نے خلائے میں کچھ مفید اور انتائی نوکتی قسم کے بیکٹیریا کے موجودگی کا پتہ لگایا ہے بیکٹیریا کی خلائے جیسے انتائی مختلف اور سخت محول میں موجودگی ان کے اندر کسی بھی محول میں خود کو نمو کرنے کی صلاحیت کی بہترین اکاسی کرتے ہیں بیکٹیریا کی خلائے میں موجودگی اس بات کی رشاندہ ہی کرتی ہے کہ نہ صرف قرآن عرض بلکہ کائنات کے دیگر سیارمو بھی بیکٹیریا اور دیگر حیات کی موجودگی ممکن ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو تینکیو تینکیو